ماما ماما عید کی شوپنگ کب کریں گے ماما آج تو چھاند رات ہے ماما پلیس ماما کل عید ہو جائے گی تو میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں چلو ماما شوپنگ کرنے چلتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تم شام کو تھیار ہو جانا پھر ہم کٹھے چلیں گے اور تمہیں شوپنگ کرا کر لے آؤں گی بیٹا پریشان نہ ہو ابھی میں باہر جا رہی ہوں شام کو آ کر شوپنگ کرا دوں گی اپنی پیاری بیٹی کو ٹھیک ہے اب چھپ کر کے سو جاؤ مجھے بھوک لگی ہے کیوں تمہاری پاس کھانا ہے مجھے دے دو کھانا کون ہے یہ میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی اگر تمہیں بھوک ہے تو تم کھار سکتی ہو کھانا میں نہیں روکوں گی آپ یہ کھانا کھا لیں تم بہت زیادہ اچھی ہو مجھے پتا ہے تم پریشان کیوں ہو میں نے تمہاری چہرے سے پڑھ لیا میں ایک پری ہوں یہ تم کچھ پیسے لو اپنی بیٹی کو شوپنگ کرا دینا ارہا چڑیا وہ پیسے لے کر گھر چھری جاتی ہے اور گوری اور کالو کوا بھی شوپنگ کی پلاننگ کر رہے تھے کیونکہ اید تھی کالو جی کالو جی میری بہت سنے کالو جی میرے آج تک کپڑے نہیں لے کر دیئے مجھے اید پر چڑیا سے بھی زیادہ مہنگی اور اچھے کپڑے چاہیے کالو جی اگر نہیں لے کر دیجئے تو مجھ سے بات مت کیجئے گا میں نراز ہوں گوری میری چندہ میری گوری میری کالی گوری میری کالی گوری تم نراز نہ ہو ابھی چڑیا کے گھر جاتے ہیں اور ہم کٹھے جا کر شوپنگ کریں گے میرے پاس پیسے ہیں میں تمہیں شوپنگ کرا دوں گا اچھا ٹھیک ہے کالو جی چلے چلے چڑیا کا گھر آ گیا ہے چڑیا کہاں ہو تم شوپنگ کرنے چلو گی آج کالو جی نے مجھے پیسے دیئے ہیں کہ جا کے شوپنگ کر رہا ہوں چڑیا کے ساتھ اچھا گوری تم کتنے پیسے لے کر جاری ہو کالو جی اپنے کتنے گوری کو پیسے دیئے ہیں پورے دو ہزار دیئے ہیں میں نے اپنی گوری کو میری گوری دو ہزار میں شوپنگ کرے گی لگتا ہے تمہارے پاس تو دس روپے بھی نہیں ہوں گے چلو چلو بزار چلتے ہوں نہ اپنا کھار کتنا اس طرح چڑیا اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ کر شوپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہاں پر چڑیا کہتی ہے ہی کپڑے تو بہت زیادہ مہنگے لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے میرے کپڑے تو یہاں سے بالکل بھی نہیں آئے گی چڑیا ٹھیک کہہ رہی ہوں نہ میں گوری دو ہزار بہت ہے اور میری پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے چڑیا کے پاس تہزار پیا ہوگا پر پر چڑیا پر پر چڑیا ذرا میرے لیے یہ دو ڈریس دکھونا یہ کمال کا ڈریس ہے یہ جو اوپر پنگ پنگ کلر ہے یہ میری بیٹی کو بہت زیادہ اچھا لگے گا گوری کالو یہ والا ڈریس اچھا ہے نا مجھے یہ ڈریس چاہیے کتنے کا ہے جی چڑیا جی یہ جو ڈریس ہے بیس ازار کا ہے کیا میں اسے پیک کر دوں آپ کے لیے آہاں پیک کر دیجئے یہ دو ڈریس ایسے ہی دو ڈریس پیک کر دیجئے میں اور میری بیٹی ایسے ہی پہنے گی چلو جوتے والی دکان پر چلتے ہیں گوری دیکھو یہ والا ریڈ والا جوتا کیسے لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ میری بیٹی کو بہت زیادہ اچھا لگے گا مجھے تو یہ شوس اچھا لگ رہا ہے گوری تمہیں اچھا لگ رہا ہے کیا کھو بہت زیادہ گصہ آتا ہے جب چڑیا اتنی ساری شوپنگ کرتی ہے اور گوری کے پاس صرف دو ہزار ہوتا ہے اور وہ دل میں کہتی ہے بڑی آئی ہے چڑیا منہوز چڑیا نے یہ اتنی ساری پیسے کہاں سے لے کر رہی ہے اور اتنی تنی چچی ڈریس کھرید رہی ہے میرا سٹیل کرتا ہے اس کو دو ڈڈی سے لگاؤں کولو جی نے صرف دو ہزار پکڑا کے دے دی ہیں کیا ملتا ہے دو ہزار میں دیئے تو تیکھو دس ہزار کا جوتا لے رہی ہے چلو گھر چکا کیسا لگی شوپنگ تمہیں اید کی یہ ڈریس تمہارے لیے اور یہ جوتا بھی تمہارے لیے لے کر آئی ہوں کل میں تمہیں شوپنگ کرانے کے لیے پالر لے جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹا یہ ڈریس کو سبھال کے رکھنا تاج بھی لے کر رہی ہوں ماما شوپنگ تو بہت سے آدھا اچھی ہے ماما مجھے ڈریس بہت سے آدھا اچھا لگا ماما جوتا بھی بہت سے آدھا اچھا لگا ایسا جوتا تو میں نے آج تک بھی نہیں دیکھا ماما تینکیو کلو جی یہ کیا بقواہ شوپنگ کرا دیا ہے مجھے آپ نے یہ جوتا دیکھا ہے دس روی کا لندے والا خرید کر دیا ہے اور سور دیکھیں ایسے کوئی بوٹا یا پھور بوٹا نہیں ہے چڑیا کا آپ نے سور دیکھا دس ہزار کا سوٹ لیا دس ہزار کا جوتا لیا ہے اور آپ نے مجھے دو ہزار دیا کیا ملتا ہے دو ہزار کا مجھے نہیں لینا چاہیے لے جائیں اپنے کپڑے میرے سے بیگوری ناراض نہ ہو میں تمہیں کل چڑیا کا چوری کر دوں گا ڈریس پھر تم وہ ڈریس خوشی خوشی پہننا پھر میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھا اچھا چوتا بھی چوری کر دوں گا ٹھیک ہے اب خوش ہو تھا میری جان چلو چلو سو جاتے ہیں صبح عید ہے سنو سنو ضروری لہن سنو 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 ضروری لہن سنو صبح عید ہے تیاری کر لو صبح عید ہے چاند رات سب کو مبارک ہو سنو 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 صبح عید ہے بس کر دو بس کر دو ڈول والے ڈول بجا بجا پھر سر کھا گئے ہو پتہ لگ کیا ہے عید ہے ایک تو سوٹ اچھا دھنکہ نہیں ملا جدہ دھنکہ نہیں ملا اور تم دبک دبک کرنے آگئے ہو جو یہاں سے چلو چلو میں یہاں سے چھپ کے چلی جاتی ہوں اور چریہ کے ڈریس کی چھوڑی بھی تو کرنی ہے کالو جی بتا نہیں کہاں مر گئے ہیں پانی پینے کے بہانے کہیں جاکا سپی میں نہر میں مر تو نہیں گئے پتک تو نہیں گیا چلو چلو یہاں سے میں نکلتی ہوں یہ ڈرم والا تو سارا درم بجا بجا کے میرے کون کھا جائے گا چلو چلو میں چلتی ہوں یہاں سے چریہ بھی یہاں بیسی ہے اس کی بیٹی بھی یہاں بیسی ہے میں جا کر اس کا ڈریس چوری کر لیتی ہوں ہائی کیا جوڑا ہے چڑھیاں کو ایسا جوڑا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا دس ازار کا جوڑا پہنوں گی میں اید پہ چڑھیاں بھی مر جائے گی اس کو کلر کروالوں گی پتہ بھی نہیں لگے گا کسی کو ہائی کون مار رہا ہے بچاؤ کالو جی بچاؤ کیوں ننڈے لگ رہے ہیں بچاؤ بچاؤ ماف کر دو ہم نہیں رہیں گے بچاؤ لیتی ہوں